بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی فرام باباس ٹریولز امید کرتا ہوں ماملو خیر کے لیے سے ہوں گے ایک ہوت فیوریٹ کنٹری سپین جس کے متعلق بہت دنوں سے باتیں چل رہی ہیں بہت سارے لوگ ویزاز اپلائے کر رہے ہیں کر چکے ہیں ویزاز مل چکے ہیں کچھ لوگوں کی ریفیوزلز ہو چکی ہیں اور اب اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشنز بھی ٹیں چل رہی ہے کافی سارے لوگوں کو 17 آتے رہتے ہیں پہلے آتے تھے کہ ایسی ویزہ ریشو کے حوالے سے معلومات فراہم کریں دوم ٹیسین کے حوالے سے معلومات فراہم کریں اور اپنیپ خیل وغیرہ لوگ 10 Mayorות tradition جاتے تھے وہ اپنیپ خیل شیئر کرتے تھےbinے لوگوں کے ساتھ اور جم psi تلاتے وہ بھی اپنی خیل شیئر کرتے تھے اور اس طرح سے جو ہے وہ کافی سارے لوگوں میں ا sodat ہیں کہ ابھی ابھی جو ہے وہ کرنٹری امباسی کا کیا اس کو چیک کر رہے ہیں فائل جو ان کے پاس پہنچ رہی ہے کیا ان کو پروپر طریقے سے چیک بھی کیا جا رہا ہے یا اب نہیں چیک کیا جا رہا اور اب جو ایک ڈسکشن بہت زیادہ چل رہی ہے کہ آیا کہ اب سپین کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے کیا اس کی ریفیوزل ریشو جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے کہ ویزا کی ریفیوزل کی آخر وجہ کیا ہے کیا واقعی سپین امبیسی جو ہے وہ ویزا بہت زیادہ ایشو کر رہی تھی اور اب ایک دم سے روکے ہیں یا پھر ابھی بھی جو ہے وہ نارمل روٹین میں چال رہا ہے تمام تر معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے کچھ فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں سپین امبیسی کے حوالے سے سپین امبیسی جب بھی پینڈیمک سے پہلے بھی اس کی ویزا سرویس جب اوپن تھی تو کبھی بھی اتنا رشت دیکھنے میں نہیں آیا تھا آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ ایزلی مل جاتی تھی لاہور جو سب سے زیادہ بیزی چلتا تھا اس میں بھی آپ کو پانچ دن بات کیا میکسیمم ٹین ڈیس کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے کرتی تھی آپ ایزلی اپنے کیس سمیٹ کروا سکتے تھے اسی طرح سے اسلامباد بھی تقریباً خالی ہوا کرتا تھا وہاں پہ بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے کرتی تھی اور سب سے اہم بات کراچی سینٹر آج تک کبھی بھی اس کی اپوائنٹمنٹ ایک سے دوسرے دن آگے نہیں ہوئی مطلب یہ کہ اگر آپ نے کبھی چیک کر رہے ہو آپ اس کی اپوائنٹمنٹ سپین کی تو آپ کو ہارلی اگلے دن کی یا اس اگلے دن کی مل جائے کرتی تھی اور اب یہ عالم ہو گیا جب سے اس کی ویزا سرویسز اوپن ہوئی لوگوں نے کراچی سے بھی ویزاز اتنے زیادہ اپلائے کرنا شروع کیے پنجاب کے لوگ اٹھ کے وہاں پہ جا کے اپلائے کرتے رہے کے پی کے لوگ وہاں پہ جا کے اپلائے کرتے رہے اور کراچی بھی فلی پیکڈ ہو گیا تو یہ اس ٹائم پہ یہ چال رہا تھا بہت برا سنیریوں کیونکہ ہر کسی نے جو ہے وہ اس کے ویزاز اپلائے کرنا شروع کر دی ہے اور جب بہت زیادہ ویزاز اپلائے ہوتے ہیں تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر پریویسلی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی ویزا کی ریفیوزل سپیسیفک ریزن کے بغیر ہوئی ہے کوئی ریزن نہیں ہو سکتی ریفیوزل کی ان کی پروفائل اچھی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ ہالز ضرور ہوتے ہیں پروفائل کے اندر یا کہیں بھی کوئی ڈاکومنٹیشن میں کوئی ایشو آ گیا سب سے بڑا ایشو جو کہ دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے جب شروع میں ویزاز اس کے اپلائے کیے تو بہت جلدی ڈیسیئنز آ رہے تھے ایون آٹھ ہٹ دن میں دس دس دن میں اس کے ڈیسیئنز آ رہے تھے چودہ جون سے جب اس کی ویزاز سرویسز شروع ہوئیں لوگوں نے اپنی اپلیکیشنز جمع کرانا شروع کی بائیس تائیس جون سے ویزاز آنا شروع ہو گیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ اس کے ویزاز اپلائے کرتے ہیں میکسیمم ٹین ڈیز میں اس کا آنسر آ جائے گا اور بڑا اچھا آنسر آ رہا ہے اور سب لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اپوائنٹمنٹ سے بک کرنا شروع کر دی اور بہت زیادہ تضاد میں ویزاز اپلائے کرنا شروع کر دی ہے اب جب بہت بہت زیادہ تضاد میں ویزاز اپلائے ہونا شروع ہوئے تو بیک لوگ بہت زیادہ بڑھ گیا بیک لوگ کیا ہوتا ہے جی آپ کی جب اپلیکیشنز جاری ہوتی ہیں اور تینوں سینٹر سے ایک ہی دن میں نائنٹی نائنٹی اپلیکیشنز جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئی تینوں سینٹر کو علاو ہے کہ 30 اپلیکیشنز انہوں نے جو ہے وہ آگے سینڈ کرنی ہیں امبیسی کو تیس لوگوں کی سلوٹس ہوتی تھی اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی ٹرائے کیا کہ وہ جا کے واکن میں سمیشن کروا جاؤں کچھ لوگ کامیاب ہوئے کچھ لوگ کامیاب نہیں بھی ہوئے تو اس حیثات سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگوں کی اپلیکیشنز جانا شروع ہو گئی نوے لوگوں کی اپلیکیشنز اگر ڈیلی بیسیس پہ جانا شروع ہو گئی ویزا آفیسرز کے پاس بیک لوگ جو ہے وہ کام بہت زیادہ برڈن یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فیکٹر ضرور ہوتے ہیں اب ایک امبیسی اگر شروع میں ویزا ایشو کر رہی ہے اور تمام لوگوں کو کہہ رہی ہے جن کی جنین پروفائل ہے ایون ان کے ٹرائیول ہسٹری نہیں بھی ہے اور ویزا ایشو کر رہی ہے جن کے پاس فائنینشل ٹھیک ہے اچھا بیلنس پڑا ہوا ہے ان کو ویزا ایشو کر رہی ہے تو اب کیا ایشو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ریفیوز کر رہی ہے جن کی ٹرائیول اس بھی بڑی اچھی ہے جو لوگ کسی اور کنٹری میں بھی ہو کر آئے ہیں ایون یورپ میں بھی ہو کر آئے ہیں تو کیا اس طرح سے possible ہے کہ ویزا مغیرہ ریفیوز ہو جائیں جو سب سے بڑا فیکٹر ویزا اپلیکیشن کی ریفیوزل میں آیا وہ لوگوں کی ٹائمن بہت زیادہ غلط رہی ہے لوگ ویزا یہ سوچ کے اپلائے کرتے رہے ہیں کہ پندرہ دن میں ہے تو اس کا ڈسین آ جانا ہے اور وہ اپنا پلان دیتے رہے ہیں تیس دن بعد کا تیس دن جو ہے وہ مینمم ڈیس تو ویسے بھی کنسیڈر کیا جاتے ہیں کسی بھی ملک کی ویزا اپلیکیشن کے لیے ہم نے بارہا اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے کم از کم پنتالیس دن کا گیپ ضرور رکھنا ہے پنتالیس سے پچاس دن کا آپ کی ٹرائیولنگ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کی چالیس پنتالیس سے بھی زیادہ پچاس دن بعد کیونی چاہیے لیکن پھر بھی لوگوں نے جو ہے وہ ایک ایک مہینے بعد کے ٹرائیولنگ ڈیٹ پہ ویزا اپلائی کے خاص طور پر وہ تمام لوگ جن لوگوں کی سممیشن رہی تھی بائیس جون سے لے کے تیس جون تک یا یکم جولائی تک ان لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں اپنے کیسے سممیٹ کروائے اور انہی لوگوں کا کیس ہوگئے سٹک جن لوگوں کو ویزا ایشو ہونے تھے وہ ایشو ہوگئے اور جن لوگوں کا کیسے سٹک ہوگئے تو پھر بہت زیادہ بیک لوگ ہوگیا ہمیسی کے پاس ڈیفینیٹلی بائیس والے بائیس جون والے سمیشن والے بھی کال کر رہے ہیں میں بیل ایس میں تائیس والے بھی چوبیس والے بھی پچیس والے بھی ایون اٹھائیس والے بھی بار بار جو ہے وہ بیس میں کال کرتے رہے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے شاید کال نہ کی ہو بی ایل ایس والوں کو بھی ایمیلز نہ کی ہو ایسی والوں کو جب اس طرح سے سینریو کریئٹ ہو جاتا ہے اور بہت ساری تعداد میں جب اپلیکیشن آ جاتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایمبیسیز کا ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو کہ سب لوگ جانتے ہوں گے ایمبیسیز کو ویزا ریجیکٹ کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ویزا ایشو کریں تو سب سے آسان حل ان تمام اپلیکیشنز کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو ریفیوز کر کے ایک دفعہ سائیڈ بے کر دیئے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ مہینے دو مہینے بعد تیم مہینے بعد دوبارہ اپلائے کر دیں گے جب حلال نورمل ہوں گے اب اگر ایک کوئی سپیل آیا کوئی بیچ میں اس طرح کا جب ویزا ایشو ہوتے رہے تو لوگوں نے ویزا اپلائے کیے اس کے بعد جب ویزا کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تو ہر جگہ شور ہونا شروع ہو گیا کہ جناب ویزا نہیں مل رہا ختم ہو گئے ہیں ویزا کئی لوگوں نے کہا جی کہ ان کا کوٹا ختم ہو گیا ہے کوٹا سسٹم مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آیا کہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ اپلیمنٹ کر بھی رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ جینئر پروفائلز والوں کے بعد اگر کوئی اور ریزن نہ ہو تو ویزا ریفیوز نہیں ہوتا ہے کوٹے کے بغیر بھی ان کو ویزا مل جانا چاہیے اب کئی چیزیں دیکھنے میں لوگوں کے پلان ہوگے انہوں نے اپنی ہوتل بکنگ جو ہیں وہ کرنی کینسل اب ایک چیز جو یاد رکھنی ہے بہت سارے لوگ ویزا اپلائے کرتے ہیں یوکے کا یو ایس کا کینیڈا کا آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ کا تو ان کے نزدیک جو ہوتا ہے وہ ہوتل بکنگ بڑی ڈمی ہوتی ہے ان کے نزدیک جو یہ پلان ہوتے ہیں وہ بلکل ڈمی پلان ہوتے ہیں ان کے نزدیک آپ نے جو بھی ان کو ڈیٹس آف ٹریبل بتائی ہوئی ہے وہ اتنی میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہے تو شینجن میں بھی وہ اس کو کنسیڈے کرتے ہیں لیکن شینجن کنٹریز کا جو سب سے پہلا اور بیسک رول یہ ہے کہ آپ کے پاس کنفرمڈ بوکنگ ہونا ضروری ہیں اب جن لوگوں نے ایک ایسی سمیٹ کروائے ہوئے تھے جن کو تیس تیس دن سے زیادہ ہو رہے تھے ان کے ٹریبلنگ ڈیٹ اپروچ کر رہی تھی اور انہوں نے اپنی جو بکنگ وغیرہ ہیں وہ کینسل کرنی ہے اب ہوتل کی بکنگ کینسل ہو گئی جو بھی آپ کا اپلیکیشن آپ کی دیکھ رہا ہے اس کے پاس اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے ویزا آفیسر کے پاس آپ کی جو ویریفیکیشن سیکیورٹی کے پوائنٹ ویو سے ہونی چاہیے شینجن ویزا انفرمیشن سسٹم کے حساب سے ہونی چاہیے یا وی ایس سسٹم کے حساب سے ہونی چاہیے وہ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو بات کی ویریفیکیشن ہوتی ہیں ان کے اندر آپ نے جو ڈاکومنٹیشن پروائیڈ کی بھی ہوتی ہے ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ان کی ویریفیکیشن جب شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتل بکنگ چیک کی جاتی ہے ہوتل بکنگ کینسل ہوگی تو آپ کو وہی دو نمبر دس نمبر تیرہ نمبر کی ریفیوزل آپ کو دھما دی جائے گی آپ نے جہاں مرضی ٹرائیول کیا ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوکے کا ویزا ہمیں ایسے مل گیا تھا ہم نے ہوتل بکنگ جو ہے وہ بلکل ڈمی پروائیڈ کی تھی ہم نے ایسا ہی بس پلان پروائیڈ کر دیا تھا یو ایس والوں نے تو ہم سے مانگا ہی کچھ نہیں تھا ہم نے فارم فیل کیا ڈی ایس من سکسٹی اور چلے گئے اور اپیر ہوگے اور ویزا مل گیا شینجن شینجن کو اس طریقے سے نہیں کنسیڈر کرنا شینجن کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑی آہ تھورولی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اس لیے اب ایک سپل اگر اس طرح کا آگیا بہت زیادہ بیٹ لوگ کی وجہ سے چوبیس آہ بیس تاریخ سے لے کے جتنی آگے آن ورڈ اپلیکیشنز سمیٹ ہوئی سپین ایمیسی میں اور وہ جو پینڈنگ میں تھیں لوگوں نے اتنی کالس کی ایمیسی کو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس میں ایمیل نہ کی ہو جس نے کالس وغیرہ بیلس کو نہ کی ہو ڈائریکٹ ایمیسی میں کوئی کالس نہ کی ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ڈیسیئن پینڈنگ ہو کوئی ویریفیکیشن وغیرہ پینڈنگ ان کی چل رہی ہو لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ جن کے وہ وہ اس ٹائم میں جو کیسے تھے وہ سارے جتنے بھی بیٹ لوگ میں پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ریفیوز ہو کے سامنے آگے اب لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ جی اب آگے ویزا سرویس میں کیا ہوگا اب جو ہو چکا تھا سب کا اپنا اپنا ذاتی پوائنٹ ویو ہے میرا اپنا پوائنٹ ویو ہے کہ اب بیک لوگ جو ہے وہ ان کی طرف سے کلیر ہو چکا ہے امیسی کی طرف سے اب انہوں نے جو جتنے بھی پینڈنگ کیسز وغیرہ تھے وہ ان کو نمٹا دیا ہے اب ابھی بھی ڈلی ہے ایک ایک مہینہی کا لوگوں کو جو ہے وہ انتظار کرنا بڑھا ہے نہیں ان کے فیصلے آرہے لیکن پھر بھی اس لحاظ سے اتنا زیادہ بیک لوگ نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوالیس چھوالیس دن فٹی فور ڈیس کا ویٹ کرنا بڑا اور ان کو جب وہ رسیب ہوا ان کی بکنگز ایکسپائر تھی ان کے ویزاز وغیرہ ریفیوز ہو گئے تو اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے ہمیشہ اس لیے ورک کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن کے اندر سے ہی کوئی چیز ایسی نکال لی ہے کہ آپ کے ویزاز کو ریفیوز کرنا ہو چاہے آپ نے جہاں مردی ٹریول کیا ہوا ہو لیکن جب آپ ان کی کنٹری میں جا رہے ہیں تو ان کی مطابق آپ نے ریکوائیمنٹ پوری کرنی ہے آپ نے کسی اور کنٹری کے حساب سے نہیں سوچ کر ریکوائیمنٹ پوری کرنی کہ یہ ایسے ہی چل جاتی ہیں یہ ڈمی ہی چل جاتی ہیں یا پھر ہم ان کو کنسل کر دیتے ہیں میرے پاس تو یہ یہ ٹریول ہسٹی ہے تو مجھے ویزا گرانٹ کر دیا جائے گا لیکن شہنگین میں ایسا نہیں کرتی ہیں ان تمام طرح چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے بڑے باریکی سے دیکھنا ہے اب جو آنے والے دنوں میں اب کیا ہوتا ہے سپیل ایک آیا ویزاز ملتے رہے پھر سپیل آیا ویزاز جو ہے وہ ریفیوز ہوئے بیٹ لوگ جو ہے وہ ختم ہو گیا اب آگے جو ہے وہ دوبارہ سے ویزاز آنا شروع ہوں گے تو لوگ کہیں گے بہت زیادہ ویزاز آ رہے ہیں ہم بھی اپلائے کرتے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں پینک جو ہے وہ لوگوں میں کر دیا جاتا ہے سپیل بہت زیادہ ویزا دے رہی ہے سب اپلائے کر دو اب جو نئی بات آئے کہ مارکٹ میں سپیل ویزا ریجیکٹ کر رہی ہے کوئی بھی بندہ اپلائے نہ کرے تھوڑی دن میں بات وہ ہی ایک ادھا ویزا دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گا ایک دو لوگ اور اس کو دکھائیں گے ہمارا ویزا لگ کر آیا ہے تو پھر دوبارہ سے لوگوں نے اپلائے کرنا شروع کر دینا اور یہ اسی طریقے سے ہوگا اس لیے جو تمام لوگ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کو اپلائے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کم از کم پلان دینا ہے فورٹی فائیو ڈیس بعد کا آپ نے فوراں ان کا پلان نہیں دے دینا آپ نے اپنے آپ کو سکیور کرنا آپ نے بیسیکلی ویزا لینا ہوتا ہے ام بیسی نہیں آنیا آپ کو دینا ہوتا یہ چیزیں تمام در یاد رکھنے والی ہیں مزید اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر کے اوپر آپ تک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکرین کے اوپر ہیں بہت شکریہ خدا حافظ